اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانتا ہوں ہے اللہ کی شیطان مردود سے یا ایوہا النبی جاہد الكفار والمنافقین وغلوب علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر اے بیغمبر کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے تو کچھ نہیں کہا حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے اور یہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں اور ایسی بات کا قصد کر چکے ہیں جس پر قدرت نہیں پاسکے اور انہوں نے مسلمانوں میں عیب ہی کونسا دیکھا ہے سوائے اس کے کہ اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر نے اپنی مہربانی سے ان کو دولت مند کر دیا ہے تو اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا اور اگر مو پھیر لیں تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب دے گا اور زمین میں ان کا کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا وَمِنْهُمَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصْدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَصْلِحِينَ اور ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے اہد کیا تھا کہ اگر وہ ہم کو اپنی مہربانی سے مال عطا فرمائے گا تو ہم ضرور خیرات دیا کریں گے اور نیکوں کاروں میں ہو جائیں گے لیکن جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے مال دیا تو اس میں بخل کرنے لگے اور اپنے اہد سے روگردانی کر کے پھر بیٹھے فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ تو اللہ نے ان کا انجام یہ کیا کہ اس روز تک کے لیے جس میں یہ اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا اور اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے اَلَمْ يَعْلَمُ وَأَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَاهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ کہ ان کو معلوم نہیں کہ اللہ ان کے بھیدوں اور مشوروں تک سے واقف ہے اور یہ کہ اللہ غیب کی باتیں جاننے والا ہے اَلَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدْقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجْدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ وَالَّذِينَ لَا يَجْدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ جو مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور جو بیچار غریب صرف اتنا ہی کما سکتے ہیں جتنی مزدوری کرتے اور تھوڑی سی کمائی میں سے بھی خج کرتے ہیں ان پر جو منافق تعان کرتے اور ہستے ہیں اللہ ان پر ہستا ہے اور ان کے لئے تکلیف دینے والا عذاب تیار ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرتا فلن يغفر اللہ لہم ذالک بی انہم کفروا باللہ ورسوله واللہ لا يہد القوم الفاسقین تم ان کے لئے بخشش مانگو یا نہ مانگو برابر ہے اگر ان کے لئے ستر دفعہ بھی بخشش مانگو گے تو بھی اللہ ان کو نہیں بخشے گا یہ اس لئے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وكرہوا ان يجاهدوا بی اموالهم وانفثهم في سبيل اللہ وقالوا لَا تَنفِرُوا وقالوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرْرْ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَا شَدُّ حَرَّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ تو لوگ عزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے وہ اللہ کے پیغمبر کی مرضی کے برخلاف بیٹھے رہنے سے خوش ہوئے اور اس بات کو ناپسند کیا کہ اللہ کی راہ میں اپنے جان اور مال سے جہاد کریں اور دوسروں سے بھی کہنے لگے کہ گرمی میں مت نکلنا ان سے کہہ دو کہ دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے کاش اس بات کو یہ سمجھتے فَلْيَبْحَكُوا قُلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ یہ دنیا میں تھوڑا سا ہنسلے اور آخرت میں ان کو ان کے عمال کے بدلے جو یہ کرتے رہے ہیں بہت سا رونا ہوگا فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًا اِنَّكُمْ رَضِیتُمْ بِالْقُرُودِ أَوَّلَ مَرْعَتٍ فَقُرُدُوا مَعَى الْخَالِفِينَ پھر اگر اللہ تم کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف لے جائے اور وہ تم سے نکلنے کی اجازت طلب کریں تو کہتے نہ کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلوگے اور نہ میرے ساتھ مددگار ہو کر دشمن سے جنگ کروگے تم پہلی دفعہ بیٹھے رہنے سے خوش ہوئے تھے تو عبدی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو وَلَا تُصُلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ اور اے پیغمبر ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی اس کے جنازے پر نواز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہونا یا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے رہے اور مرے بھی تو نافرمان ہی مرے وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ اور ان کے مال اور اولاد سے تاجب نہ کرنا ان چیزوں سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب کرے اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی یہ کافر ہی ہوں وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اِسْتَاذَنَكَ أَوْلُوا الطَّولِ مِنْهُمْ وَقَالُوا وَقَالُوا ذَرُنَانَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤو اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر جہاد کرو تو جو ان میں دولت مند ہے وہ تم سے اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو رہنے ہی دیجئے کہ ہم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ہو جائیں رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِ فِي وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ یہ اس بات سے خوش ہے کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھے رہیں ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے تو یہ سمجھتے ہی نہیں لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُوا جَهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَائِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ لیکن پیغمبر اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے سب اپنے مال اور جان سے لڑے ان ہی لوگوں کے لئے بھلائیاں ہیں اور یہی مراد پانے والے ہیں اللہ نے ان کے لئے باغات تیار کر رکھے ہیں ان کے نیچے نہریں بہر رہی ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے یہی بڑی کامیابی ہے وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهَ فَيُصِيبُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور سہرہ نشینوں میں سے بھی کچھ لوگ عذر کرتے ہوئے تمہارے پاس آئے کہ ان کو بھی اجازت دی جائے اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا وہ گھر میں بیٹھے رہے تو جو لوگ ان میں سے کافر ہوئے ہیں ان کو دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا